وی لاغ کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان عبدالی اور آج کا وی لاغ بہت انٹرسٹنگ ہے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ہے جو لوگ بیروزگار ہیں جن کے پاس کوئی جوب نہیں ہے ان لوگوں کے لیے بہت نادر موقع ہے کہ وہ کم سرمایے سے اپنا کاربار شروع کریں اور اپنا ذریعہ آمدن بنائیں ہالور مارکٹ کے اندر موجود ہیں اور اس وقت ہم آپ کو لیے چلتے ہیں موبائل ایسیسریز کی مارکٹ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنے کم سے کم سرمایے سے اس بزنس کو شروع کیا جا سکتا ہے آپ کو موبائل ایسیسریز کریتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کتنی آپ سیل کریں گے تو کتنا آپ کو پروفٹ ہوگا اور کس طرح آپ گر کا نظام چلا سکتے ہیں بیٹا کتنی عمر ہے آپ کی بارہ سال کیا نام ہے آپ کا اسد 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 یہ مجھے بتاؤ کہ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں مجھے تو بھی افتہ ہو میں تو بھی پڑھائی کرتا ہوں پڑھ بھی رہے ہو ساتھ اور ساتھ کاروبار بھی کر رہے ہو بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ کام کتنے سرمایے سے شروع کیا جا سکتا ہے کتنا پیسے ہونے چاہیے ہیں لاکھ روپیا ایک لاکھ روپیا ہونا چاہیے ہیں اور ایک لاکھ روپیا لگا کہ آپ مہینے کا کتنا کما سکتے ہیں تیس ہزار پی تیس ہزار پی کما سکتے ہیں آپ نے اس بارہ سالہ اسد کی گفت کو سنی ہے وہ کہتا ہے کہ ایک لاکھ روپیا لگائیں موبائل اسیسریز کا کام کریں اور تیس ہزار پی مہینہ کمائیں اور اب اس مارکٹ میں چلتے ہیں جہاں سے یہ موبائل اسیسریز خریدتے ہیں حال اور موبائل اسیسریز مارکٹ کے ینگ اور ڈائنیمک بزنس مین تلہہ اذر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ موبائل اسیسریز کا کاروبار کم سے کم کتنے سرمائے میں شروع کیا جا سکتا ہے تلہہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا یہ بتائیے گا جو موبائل اسیسریز کا کام ہے یہ کم سے کم کتنے سرمائے میں آپ شروع کر سکتے ہیں السلام علیکم سب سے پہلے السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کا آپ آئے آپ نے ٹائم دیا لوگوں کو ایک گائیڈنس دینے کا آپ نے ارادہ کیا کہ یار لوگ جو اس وقت جو حالات سے لوگ تنگ ہیں تو ان میں ہر بندہ دیکھتا ہے کہ یار دیکھیں بزنس وہ دیکھنا ہے جس میں یار پروفیٹ مارجن بھی اچھا ہو اور جس میں رسک لیول بھی کام ہو تو یہ جو موبائل اسیسریز کا بزنس جو آپ بتانا جا رہے ہیں اس وقت اس میں دونوں چیزیں ہیں پروفیٹ مارجن بھی آپ کو انشاءاللہ سب سے زیادہ ملے گا اور جو رسک ریٹ ہے وہ سب سے کام ہے اور رسک ریٹ سب سے کام کیوں ہے کیونکہ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے آپ نے انوائرمنٹ میں دیکھنا ہے یار انوائرمنٹ میں کون کونسی چیزیں چل رہی ہیں کہ یار ہمارے جن چیزوں میں آپ کہلو کہ جن میں رسک ریٹ کام ہے کیونکہ موبائل اسیسریز اب ہر بندے کی ضرورت ہے ہر بندے کے پاس اس وقت موبائل فون ٹھیک ہے اس کے اسیسریز کے ہر بندے کو ضرورت ہے تو آپ کہلیں کہ اس میں رسک لیول بھی سب سے کام ہے پروفیٹ مارجن بھی زیادہ یہ تو آپ نے بتایا کہ رسک فیکٹریس میں کام ہے یہ کوئی ایسی ایٹم نہیں ہے کہ پڑی ہوئی خراب ہو جائے گی یا آپ لاؤس میں چلے جائیں گے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو یہ بتائیں جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے پاس کوئی اڈا نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے تو کیا وہ بھی اس بزنس میں آ سکتے ہیں کتنا سرمایہ ہونا چاہیے آپ کے پاس بالکل جناب جن کے پاس نہیں بھی ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس وہ بھی اس بزنس کو کر سکتے ہیں جب کیونکہ دیکھیں دو طرح کی طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے روایتی بزنس ایک ہوتا ہے بغیر روایتی بزنس وہ ہی ہے کہ آپ اپنے علاقے میں کوئی چھوٹی سی شعوب دیکھ لیں بہت زیادہ بڑے لیول کی نہ ہو چھوٹے سے سٹارٹ لیں ہمیشہ جو بزنیس ہے چھوٹے سے سٹارٹ ہوتا ہے اپنے محلے میں دیکھیں پانچ سات زار میں دکان مل جاتی ہے آپ اس میں منموم جس طرح آپ نے پوچھا بزنیس کتنے سے سٹارٹ ہو سکتے ہیں آپ اس بزنیس کو ففٹی ٹو سکٹی تھاؤزنڈ کے اندر اندر بھی سٹارٹ اپ کر سکتے ہیں لوگ ایسے سٹوڈنٹس ایسے ہمارے دیکھنے والے جن کے پاس روایتی بزنیس کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے وہ سٹوڈنٹ ہیں تو وہ اس بزنیس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں دیکھیں اس چیز کی خاصیت یہ ہے کہ اس چیز کو آپ ای کومرس پہ کر سکتے ہیں ای کومرس میں آپ کہلیں کہ آپ کو انویسٹمنٹ کی بہت تھی کم ایک دیر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ای کومرس میں آپ کے پلیٹ فرم شوپی فائی آگیا ٹھیک ہے دراز آگیا آپ فیس بک پہ اپنا پیج بنائیں اسٹا گرام پہ اس کو ٹرینڈنگ پہ لائیں اس کو پروموٹ کریں سپونسر کریں تو اس میں دیکھیں اس میں آپ کو آپ کہلیں کہ مینموم انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی اس میں جو زیادہ تر مینیج اس طرح آپ کو چیزیں بتا رہے واشز چلا لیں ائرپورٹ چلا رہے اس میں آپ کو مینموم انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی اور یہ جو موسٹ ٹرینڈنگ پروڈکٹ سے آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے اس کے لئے آپ انٹرنیٹ سے چیزیں موسٹ ٹرینڈنگ ہیں ان کو آپ اپنے پیجز پر لگائیں اور آپ اس چیز کو سیل آؤٹ کریں یہ ایک سوڈن نے پیج بنا لی ہے اس سے فردر آگے کیا پروسیجور ہوتا ہے کیا وہ آپ کو فون کرے گا کہ یہاں سے ٹیسے چیز کر دیں یا وہ خود پر چیز کر کے ٹیسے کرے گا اس میں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں زیادہ تر جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہفتے کا بیک اپ رکھتے ہیں وہ چیزیں لے جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے یہ چیزیں ہماری ایک منت میں یہ چیزیں موسٹ ٹرینڈنگ سیل ہوتی ہیں کیونکہ اونلائن کا چیزوں کو ان کو پتا ہوتا ہے ہر چیز ان کے ٹپس پہ ہوتی ہے تو وہ سٹوک رکھ لیتے ہیں اپنے بعد کچھ لوگ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فورڈ نہیں کر پاتے ٹھیک ان کو آرڈر آتے ہیں وہ ایک ہفتے تک اپنے آرڈرز کو آپ کہہ لیں کہ سٹیک میں رکھتے ہیں وہ ہمیں بتاتے گا ایک ہفتہ ہو گیا اتنے ہمارے پاس آرڈرز دکھٹے آگئے ہیں وہ جو سیلر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے ہم سے ہل سیل میں چیزیں بائے کرتا ہے ساتھ ہی اگلے دن ڈسپیچ کر دیتا ہوں آپ نے اس روایتی اور غیر روایتی دونوں طریقوں کو دیکھا اور تلہا یہ بتاتے ہیں کہ پچاس ہزار پیا اگر آپ کے پاس ہے بزنس کر سکتے ہیں یا اس کو غیر روایتی طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے یعنی ای کامرس کے ذریعے آپ فیس بک پیج پہ جائیے انسٹرا پہ جائیے اور یوٹیوب پہ جائیے اپنا پیج بنائیں اور اس کے ثروب آپ سیل کریں یہ واحد کاروبار ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لاز کا مارجن ہے وہ بہت کم سے کم ہے پروفٹ مارجن بہت بہتر ہے اور اگر آپ کے پاس کم سے کم سرمایہ اگر پچاس ہزار بھی ہے تو اس میں بھی آپ اس کی پرچیزنگ کر کے اس کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں